ہیلو فرنج ویلکم بیک ٹو مائی چینل ٹیسٹی کوکنگ کارنر نائی تو آج ہم بنائیں گے رمضان سپیشل شربت افطار کے لیے سپیشل رنگ جو کی بہت ہی مزیدار ہے بہت ہی ریفرشنگ ہے اور کافی ہیلڈی بھی ہے ویسے تو یہ پرانی دلی کی فیمس ریسپی ہے جسے محبت کا شربت کہتے ہیں آپ لوگوں نے سنا ہی ہوں گا یہ یقیناً بہت ہی مزیدار ہے اس کو اصواد بہت ہی زبردستے سے بہت تھنڈا تھنڈا اگر آپ سورف کرے گے تو آپ کو اگرم مزہ ہی آ جائے گا اور گرمی میں اس کو پینے کا ایک الگ ہی مزہ ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی بن جاتا ہے تو چلیے پھر فٹا فٹسے سے بنانا شروع کرتے ہیں تو شربت بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہاں دیڑ چھوٹے چمچ چیا سیڈ لی ہے تو یہ بہت ہی ایزی مارگٹ میں آویلیبل ہوتی ہے اس کے اندر اب ہم لگ بھاک ایک کٹوری پانی آٹ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس کریں گے اور انہیں ہم دس پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے میں آدھی گھنٹے کے لیے چھوڑ رہی ہوں ویسے تو یہ دس منٹ کے اندر ہی ایک دم فول جائیں گے ڈبل ہو جائیں گے بہت ہی بڑیہ سے ہو جائیں گے تو یہ چیا سیڈ وہی ہے جو ہم فالودہ جب ہم پیتے ہیں تو بلیک کلر کے جو سیڈز اس میں ہوتے ہیں نا یہ وہی والے سیڈز ہیں اس سے شربت کا ٹیسٹ بہت بڑھتا ہے تو چلیے پھر اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اور اب میں نے یہاں پہ ایک دودھ کا پان لے لیا ہے اور اس کے اندر میں لگ بھاک ایک لٹر دودھ لے لوں گی تو میں یہاں پہ فول کریم ملک لے رہی ہوں آپ چاہے تو نومل دودھ بھی لے سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ دودھ تھوڑا گاڑا ہو اور اس طریقے سے پیکٹ والے دودھ تھوڑے نومل دودھ سے گاڑھے ہوتے ہیں تو میں یہاں پہ امول کا لے رہی ہوں آپ اپنے پسند کا کوئی بھی جو بھی دودھ آپ یوز کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اور اب بس ہمیں اس دودھ کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے تو سب سے پہلے ہم ملک کو بوائل کر لیتے ہیں تو میں نے یہاں پہ گیسٹ پہ دودھ بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے ایک دم لو ٹو میڈیم فلیم پہ پہلے میں اچھے سے ملک کو بوائل کر لیتی ہوں اور اس کے بعد ہم آگے کی پروسس کرتے ہیں تو یہ دیکھیں دودھ پہ ملائی آگئی ہے اب تھوڑی دیر میں دودھ اچھے سے بوائل ہو جائے گا تو یہ دیکھیں یہاں پہ دودھ بھی بڑی ہاں سے بوائل ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دودھ میں بوائل آ گیا ہے اور اب بس اس کے اندر ہم مٹھاس آٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ چینی آٹ کر دیں گے تو میں یہاں پہ لگ بگ آدھے کپ سے زیادہ یعنی کہ ون تھرٹھ کپ میں چینی لے رہی ہوں اور اتنے دودھ کے لیے چینی پورفیکٹ ہے یعنی میں پورفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ آپ کو بتا رہی ہوں آپ اگر فیکہ یعنی کہ میٹھا کم کھاتے یا زیادہ کھاتے تو آپ چینی کی کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہاں میں ایک دم پورفیکٹ میجرمنٹ بتا رہی ہوں جس سے پورفیکٹ شربت بنے گا اور اب بس اچھی طریقے سے چینی کو دودھ میں مکس کرتے ہوئے ایک سپیچولا کی مدد سے کنٹینیو ہم اسے ملاتے ہوئے پانچ منٹ اور پکا لیں گے کہ جب تک کہ چینی اچھے سے دودھ میں ڈیزولو نہ ہو جائے تو تین سے چار منٹ لگیں گے ہمیں چینی کو ڈیزولو ہونے کے لیے دودھ میں تو لوٹو میڈیم فلیم پہ ہم اس طریقے سے گھوماتے رہیں گے اور دودھ کو تھوڑا سا پکا لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں تین سے چار منٹ ہم نے دودھ کو اچھے سے پکا لیا ہے چینی بھی پڑی ہاں سے ڈیزولو ہو گئی ہے اچھا سا بوائل بھی آ گیا ہے دودھ میں تو اب بس اب ہم گیس کا فلیم بند کر لیتے ہیں اور ہم دودھ کو تھنڈا کر لیں گے تھوڑا سا روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں گے تو میں یہاں گیس کو ابھی پہلے بند کر لیتی ہوں اور یہ دیکھیں دودھ روم ٹیمپریچر پہ تھنڈا ہو گیا ہے تو اب اس کو ہم فریج میں رکھ دیتے ہیں اگدم چلڈ اور اگدم تھنڈا ہونے کے لیے اور اس کے بعد آگے کی پروسس کرتے ہیں تو میں نے لے لیا ہے اب یہاں پہ ایک بڑا سا مکسنگ بول اور اب اس کے اندر ہم دودھ ٹرانسفر کر لیتے ہیں تو دودھ بہت بڑیہ سے چلڈ ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں آپ ملائی بڑیہ سے آ گئی ہے تو میں یہاں پہ پورے دودھ کا یوز نہیں کروں گی یہ دیکھیں میں اس میں سے لگ بھک ایک کپ دودھ کم کر رہی ہوں کیونکہ اس نے کم سے کم چھ سات لوگوں کا مطلب پل گلاس شربت بنے گا اور مجھے پانچ چار پانچ لوگوں کا ہی بنانا ہے تو میں اس لئے تھوڑا دودھ کم کر رہی ہوں اس میں سے صرف ایک ہی کپ میں نے کم کیا ہے زیادہ نہیں تو اگدم تھنڈا تھنڈا چلڈ دودھ اگدم تیار ہے اب ہم اس کے اندر کچھ سامان ایڈ کرتے ہیں اور بڑیہ سا ایک محبت شربت تیار کرتے ہیں سپیشل افتار ڈرنگ بناتے ہیں جو بہت ہی لذیز اور بہت ہی دل کو تھنڈک پہنچانے والا بنے گا تو آئیے پھر سب سے پہلے ہم کو یہاں پہ لگے گا اس کا مین انگریڈینٹ جو ہے وہ ہے روحفزہ تو اس کے اندر پہلے جائے گا روحفزہ تو میں یہاں پہ لگ بگ یہ جو میرا چمچ ہے لیڈر ہے اس سے میں ایک سے دیڑ بھر کے لے رہی ہوں تو آپ جتنا کلر چاہتے ہیں دار کیا فیقہ تو جب تک مجھے میرا پوفیٹ کلر نہیں ملے گا لیکن ٹیسٹ اس میں لگ بگ میرا بھی بھر کے اگر ہم ڈالیں گے تو پوفیٹ ٹیسٹ آ جائے گا اور یہ دیکھیں اب مجھے لگ رہا ہے کہ کلر پوفیٹ ہے تو بس مجھے اتنا ہی پوفیٹ کلر چاہیے تو بس اچھے سے میں مکس کر لیتی ہوں پہلے تاکہ رو افزہ اچھے سے مکس ہو جائے دودھ میں بڑیا سے تو یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے رو افزہ ملک کے اندر یعنی دودھ میں بڑیا سے مکس ہو گیا ہے اب دیکھیں کلر بھی ایک دم پوفیٹ آیا ہے ایک دم فائن آیا ہے ایک دم پنکش کلر آیا ہے بس مجھے اتنا ہی کلر چاہیے تو اب اس کے اندر ہم باقی سامانے اٹ کرتے ہیں تو میں نے ہاں پہ لیا ہے ایک بڑا باؤل بھر کے واتر میلن آپ زیادہ بھی اٹ کر سکتے ہیں اور واتر میلن ڈالنے کے بعد دیکھیں کتنا بڑیا سے لگ رہا ہے شربت اب ہم نے اس نے واتر میلن ہی اٹ کیا ہے تو اب واتر میلن کو ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے دودھ میں اور یہ دیکھیں ہم نے جو چیا سیڈز بھیگنے کے لئے رکھی تھی کتنی بڑیا سے پھول گئی ہے ابھی ہم لگ بگ پوری آدھی کٹوری اٹ کر دیں گے آپ چاہے تو پورا بھی اٹ کر سکتے ہیں یہ ہیلتھ کے لئے بہت ہی بڑیا ہوتی ہے یہ سپیشلی سکن اور ہیرز کے لئے تو بہت ہی بڑیا ہے میں اسے بارہ ہی مہنے کھاتی ہوں مطلب میں جو شیک مورننگ میں لیتی ہوں بریکپاسٹ میں اس میں میں یہ ایک چمچ روز اٹ کرتی ہوں اور یہ دیکھیں ہم نے انہیں اچھے سے مکس کر دیا ہے بہت ہی بڑیا لگتی ہے یہ کھانے میں بھی جب ہم آپ جب کبھی بھی جب ہم سفالودہ وغیرے کھاتے ہیں تو یہ ہوتی ہی ہے اس میں یہ بہت ہی ہیلتھ کے لئے اچھی ہوتی ہے اور کھانے میں بھی تھوڑا مزہ ہی دیتی ہے تو چلیے اسے بھی ہم نے اچھے سے مکس کر دیا ہے یہ دیکھئے تو ساری چیزیں مکس کر دیے ہم نے اب اس کے اندر میں ایک چھوٹا چمچ پستا کے تکڑے ڈال رہی ہوں اور ایک چھوٹا چمچ بادام کے تکڑے اور اب انہیں بھی ہم اچھے سے مکس کر لیں گے آپ آپ کے پسند کے اگر چاہے تو اور بھی ڈرائی فورس اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزہ دار لگیں گے جب ہم اسے ڈرینک میں پیے گے تو یہ جب موہ میں آتے ہیں تو بہت ہی کرنچی اور بہت ہی بڑیاں لگتے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں کتنا مزہ دار شروط بن کے تیار ہوا ہے اور اب بس اس کے اندر ہمیں آئس کیوبز ایڈ کرنی ہے یعنی کی برف تو برف ہم ابھی ایڈ نہیں کریں گے جب ہم سرف کریں گے تب ہی برف کو آپ بھی ایڈ کیجئے گا اس بات کا دھیان رکھیں ورنہ کیسے تھوڑا سا پانی سا ہو جائے گا وہ تو تھوڑا سا لکوڈی ہو جائے گا تھوڑا سا فیل جائے گا اسی لئے جب ہم سرف کریں گے تب ہی اس میں برف ایڈ کریں گے یعنی کی آئس کیوبز تو پہلے میں اسے ابھی فریج میں رکھ رہی ہوں ایک دم تھنڈا کرنے کے لیے اور اس کے بعد ہی میں اسے سرف کروں گے تو آئیے اب شربت کو سرف کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ دو بڑے گلاس لے لیے ہیں اور اس کے اندر ایک ایک چمچ تربوز یعنی کی وارٹر میلن ایڈ کر رہی ہوں ساتھی تھوڑے سے شیہ سیڈز بھی ایڈ کروں گی ہدا ہدا چمچ اور اب بس ہم شربت کو اس میں ایڈ کر دیتے ہیں تو میں سمپلی چمچ سے اس کے اندر شربت کو ڈال رہی ہوں تو بڑا مزیدار لگ رہا ہے پستہ اور بیدام کے ساتھ میں اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر رہی ہوں اور ساتھی تھوڑے سے اکھروٹ کے تکڑے بھی میں نے اس میں رکھ دیئے ہیں بہت ہی بڑیا لگ رہا ہے تو یہ لیجئے ڈرنکس تیار ہیں ہمارے اور اب ہم دو ڈرنکس بنائیں گے آئیس کیوبز کے ساتھ تو بس وہی پروسس ہم ریپیٹ کریں گے بس اس میں ہم نے آئیس کیوبز ایڈ کی ہے اور یہ لیجئے یہ گلاس بھی ہمارے ریڈی ہیں دوستو اتنا مزیدار شربت بن کے تیار ہوا ہے کہ آپ اسے بنائیے ایک بار اور پار پار بنائیے گا یہ اتنا مزیدار لگا ہے بس آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ کو اسے اکدم چلد اکدم تھنڈا تھنڈا ہی سرٹ کرنا ہے اس کا مزہ تب ہی ڈبل آئے گا تو دوستو ایک بار اس ریسپی سے ضرور بنا کے دیکھئے یہ محبت شربت رمضان سپیشل افطاری کا ڈرنک جو بہت ہی بڑیا بن کے تیار ہوتا ہے اور بہت ہی فٹا فٹ بنتا ہے اور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو ریسپی پسند آیا ہو تو پلیز اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیجئے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھی بیل آئیکن پرس کر لیجئے تاکہ میرے ویڈیو کے سارے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں تو پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک بہت اچھی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے با بائی سٹے سیف اور تینکیو لبلی بیپل